بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیا حال ہے؟ جو سب خریر سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے سہتیاب ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں ہستا مسکراتا سہتیاب رکھیں انڈیے سے دعاں کے بعد ویورس آج اور ایسے پی لے کر آپ ہی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے ہمارا جو لیک پیس ہیں فریز ہوئے تھے فریزر میں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو اچھا سے میلٹ کر کیا آپ کو دکھا دوں کیا آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو آپ اس کو کیسے جلدی سے کیار کریں گے تو چلیے ویورس کی ٹیپس نوٹ کر لیں بہترین وزر بردہ سے ٹیپس ہیں جو ایزی ہے اور بہت ہی کارامت ہے چلیے ہم اس کی ٹیپس نوٹ کر لیتے ہیں بیورس ہی میرے پاس لیپیس ہیں اور یہ ساری فریز ہوئی ہیں اور برپ مچے سے جمی ہوئی ہیں جیسے کہ آج کل ٹھنڈ کم موسم ہے تو بیورس یہ ساری فریز کی ہوئی ہے اور آپ کے گھر کو یہ ارجنٹ ملما جاتا ہے تو آپ کو یہ جلدی سے چاہیے ہو دوں گی اس لئے میں آج آپ کو یہ ہی ٹپ دوں گی کہ آج اس کو ہم کیسے جلدی سے کھولیں گے اور کس طرح ہم فریش اور بہترین مزیدار سا لیٹ پیس کو فرائی کریں گے تو یہ لیٹ پیس ہیں بیورس یہ بہت اچھی سے برپ میں جمی ہوئی ہے تو اس ٹیپ پر میں کیا کروں گی ان کو کوئی میں اوبالنا نہیں ہے سفر پر میں نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس کو تھوڑا سلنبک ڈال کےCoз دیر کے لیے ڈکڑ کر کر رکھ لینا ہے مرز میں تھوڑا سا پانی گرم کر لوں گی چل میں بیورس کارے میں میں کارہی میں ہت tuned بیورس میں میں ایک نہیں کر unsdan پانی اپنے میں کارہی میں میں کھولیں گا یہ بہت ایک گیا میں ٹکری بن یہ بہتت اخترینم ایتنا ہم نے پانی اس میں شامل کر دینا ہے جس میں یہ بہترین سے ہماری ڈپ ہو جائے اور تو تو ہر سے ہم ڈالیں گے سال اس پانی پر ہاف ڈیبل سپون ہم اس میں سال ڈال کر دیں گے اس پانی میں جیسے ہی پانی سال سے گرم ہوتا ہے تو بیو اس پر میں آپ کو اس میں ڈپ کر دوں گی لیڈ پیس کو اور ہم نے اس سے گھرم نہیں کرنا صرف ہم اس پانی میں اس کو پھردے کے لیے رکھیں گے صرف دو سے تین منٹ کے لیے چھکن کی لیڈ پیس سے بڑھدے کے لیے رکھیں گے چھکر میں از سال آڈ کر دیا ہے ہلکا سا میں اس کو سال کو ایسے پانی بھی مکسل گی جیسے ہی ہلکا سا نیم گرم پانی ہوگا تو ہم اس میں لیڈ پیس دو میں رکھیو ہی فریز رگ رکھو کر دیں گے تھوڑے دیر پانی کو گرم ہونے کے لیے چھوڑیں گے بہت اہم پائنٹ ہے جیسے ہمارے جو یہ ہے چھتا ہوں پانی کا جواب ہے اس لعنی کے ساکتا ہوں پانی اوڑا ساریаются ہی کوانی پانی 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 نہ ہم ان کو اُبالیں گے نہ ہی ہم ان کو کچھ اور کریں گے تو ہم نے صرف جس اس کو اس میں لگنا تک ہے ہمارے جو گوشت اس کا کلر بھی چینج نہ ہو اور صافت روی کو فریش گوشت کی طرح ہمارے پاس سامنے استعمال کے لئے کابی ہو جائے یہ رہی ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے یہ رہی ہے کہ پانی اتنا ہو چکا ہے اب اس میں پانی میں لیکٹس رہ دوں گے اب میں فلیم کو نیچے سے کر دوں گی صرف جس بھی گروشت کی بان اور یہاں پہ ہم اس کو کور کرنے گے صرف ا گھڑی میں تائم دیکھ کے آپ دو منٹ کے لئے اس کو اس میں رکھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے اجیسے ہماری ہماری لیکبیس سب انداز ہو جائیں گے اس کے سارے ملف اچھے سے ملٹ ہو جائیں گے کیسی اور سوادہ ساپ کے لئے چیکن بی کو فریش ہو پھرے کچھ ہی سیکنڈ میں تاکہ اپ ایزی ایز ریسپی جو بنا سکتے ہیں آپ جلدی سے جھٹ پڑ سے تیار کر سکتے ہیں کوئی بھی گیسٹ اگر آتے ہیں تو آپ ارجنت اس چیز کو تیار کر سکتے ہیں ویوز یہ دیکھیں آپ دو منٹ میں انشاءاللہز کا ریزلٹ چیک کر لیں گے کہ آپ کے سامنے چکن بہترین سا زبندہ سا سافٹ اور باللکل زبندہ فریش چکن کی طرح آپ کے سامنے ہوگا صرف کچھ ہی سیکنڈ میں اس پانٹ پر کڑھائی کو بھی ویوز میں نیجے اتار لیتی ہوں اس پانٹ پر کڑھائی کو نیجے اتار لیا ہے اور آپ دیکھیں گا انشاءاللہ زبندہ ساوٹ اور بہترین سا ہمارے چکن سٹمپے ہوگا میں تھوڑا سا کور ہٹاؤں گی اس کو یہ دیکھیں ویوز اس پانٹ پر میں تھوڑا تھوڑا پانی اس کے پر ایسے شامل کروں گی اور ان پیسز کو علیدہ کرنے کی کوشش کروں گی تو آپ دیکھیں گا انشاءاللہ زبندہ سے پیسز علیدہ ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں ویوز مارشاللہ مارشاللہ آپ یہ دے سکتے ہیں ان کو میں الازہ کرتے ہیں اس میں رخ ہوں گے تاکہ مزید اس کے درمیان میں جو بھرف ہے وہ سب نکل جائے دیکھیں ویاسے تھوڑے دن ہم اس کو اس میں رکھیں گے تاکہ یہ بلکو صافت اور بہترین سے ہو جائیں آپ کے سامنے یہ ویوز ابھی مجھے ڈیڑھ سے دو ملت پورے نہیں ہوئے اور یہ زبورڈا سی میرے ریسی بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ٹپ بہت ہی بہترین سی ہے آپ ضرور اس کو اسمائیے گا آپ کو میری کیسی لے گی ویوز ابھی میں کور ہٹا کے دکھوں گے دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین سا ہماری جو فلیکپیس ہیں ویوز اس کا کلر بھی نہیں چینجوا بلکو ویسے کے ویسے ہیں اور یہ دیکھیں اتنے سافٹ اور جوسی اور نرم سے ہوگئے بلکو ایسے ہوگئے جیسے میں ابھی شاپ سے چکن کی لے کر آئی ہوں فریش اور بہترین سے اب آپ اس کی کوئی سی بھی ریسی بھی بھنائیں آپ ایزیل اس کو زبردست سے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویوز اس کے سارے ایسا ہی کلرہ جیسے یہ تھے فریش ملکو سافٹ ہو چکا ہے اس کا گول سارا کہیں بھی اب اس میں مرف نہیں ہے یہ بہت ایزی اور آسان ٹپ میں نے آپ کو بتائی تھی تو ویوز میں اس میں سب نکال لوں گی اور اب آپ کے لئے یہ آپ اس کو اس کا سالن بنائیں اس کو روز کریں اس کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایزیلی بہترین سے آپ اسٹم پہ یہ لیکپیس آپ کے فریش اجاز جاؤں گی ڈیسا ہی دھومیں مجھے یاد دکھی گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ